امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے مطالب پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب، انار، انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلھاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کی بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں ان کے ساتھ چمڑ گئیں آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ آدھا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لئے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی موسیقی